شگر کے لئے بہت اچھی ہے لیکن جن کا شگر بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے ان کو نہیں کھانا چاہیے اور جن کو گھٹیا کا مرض ہے ان کو نہیں استعمال کرنا چاہیے ویٹیمن سی سب سے زیادہ ہے اس میں 60% ویٹیمن سی ہے ویٹیمن ویٹیمن لیکن ریشو اگر نکالیں ویٹیمن اے 1% کیلشم 3% تو یہ ساری کیمسٹری اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے اچھا جو مدر فیٹ کراتی ہیں اگر ان کو گیسز ہیں وہ نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کے بچے کے پیٹ میں درد ہوگا اگر وہ دودھ پیتا ہے وہ لوگ نہیں کھا سکتے ہیں جن کو پائل سے بہت کم استعمال کر سکتے ہیں ان کے لئے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی کچھ پرابلمز ہیں جو ہمارے عوام کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا فائدہ ہے لیکن ایک بندہ بیماری میں چل آئے تو اس وقت کیا پریز ہے کیا نہیں ہے یہ بھی اس سے پتا ہونا چاہیے یہ بڑا اپورٹنٹ ہے کہ آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں کیونکہ ان کے لئے مفید نہیں ہے نہ مفید نہیں ہے ویسے بہت اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں اچھے جی ہم بنا رہے ہیں کیونکہ یہ بندگو بھی جب بھی پروگرام آپ نے شروع کیا تو بتایا کہ سکن جن کی لوز ہو جاتی ہے میں لوز کی تو بات نہیں کروں گا لیکن ان سکن جن کی لٹکتی ہے بالکل لٹکتی ہے ان کے لئے بیسٹ بندگو بھی ہے کیسے بنایا جائے گا یہ آپ نوٹ کر لیں کیونکہ ویٹیمن سی بھی اس میں اتنا زیادہ ہو سکن کے لئے سکن گلو کے لئے تو ویٹیمن سی جی ویٹیمن سی سب سے زیادہ ہے اے سی اے کہہ رہے ہیں ون پرسنٹ ہے ویٹیمن بی ویٹیمن بی اس میں سکس پرسنٹ ہے ویٹیمن اے اس میں ون پرسنٹ ہے اچھا سو گرام اگر بندگو بھی لیں اس کی بڑی خوبصورت کیا ہے سو گرام میں کیلریز جو ہیں زیرو پوائنٹ ون اچھا انڈے کی سفے بھی ہم نے لیا ہے آج کا شو بڑا امپورٹن ہے انڈے کی سفے بھی کے اندر ہم رپیٹ نہیں کریں گے ہم نے چاول کا آٹا ڈالنا ہے یہ لٹکی ہوئی سکن کے لئے بنا رہے ہیں کوئی جھوڑیاں بھی نہیں ہم بات کریں لٹکی ہوئی سکن کے لئے جھوڑیوں سے تو کئی گناہ کئی گناہ اس کے لئے ہم نے اس میں انڈے کی سفے دی چاول کا آٹا شہد کا ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے ٹامٹر کا پیسٹ اور آخر میں ہم بندگو بی کا پانی پانی بندگو بی کا پانی بندگو بی کا پانی بندگو بی آپ جوسر مشین میں ڈالتے ہیں اور بلکل اس کا جو پیس بن جائے گا ٹھیک ہے پیسٹ کو پھر آپ کسی سوٹی کپڑے میں ڈال کے نچوڑتے ہیں ٹھیک ہے اس پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ ہاں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اچھا کیونکہ جن کی اسکن بہت زیادہ جو جو ایج میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی صرف فیز نہیں ہوتا ان کے ہاتھوں کی اسکن بھی بڑی نرم ہو جاتی ہے جھوڑیاں سی بن جاتی ہیں تو آپ یہ پورے فیز پر لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں پاؤں پر لگا سکتے ہیں جب یہ تھنڈا ہو جائے یعنی کہ سوک جائے گا اس کے بعد اس کو ہلکا ہلکا اسکرپ کر کے اتارنا ہے اور تھنڈے پانی سے مون دھونا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہفتے میں دو دفعہ تین دفعہ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اچھا جی پھر اس کے علاوہ جو ہم اب آپ کو دوسری چیز بتانے والے ہیں ہیر لوس ہیر لوس کے لیے یوں ہاتھوں سے کیا اور بال گر گئے ہاں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے دیکھو بال ہاتھوں میں آگئے مٹھی میں میرے سارے بال آگئے اور جب موسم چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے بال گرنا شروع جاتے ہیں آپ کی طبیعت نزلہ زکاں خانسی بخار اس طرح لیکن بال بہت گرتے ہیں اور لڑکیوں کو بہت شکایت ہوتی تو بال کیسے گرنے سے روکا جا سکتا ہے بند گوبی سے یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ایک چھوٹا سے بریک قیمت جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا